دریائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاو تیز شہدرہ سے بائیس ہزار تین سو کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے پانی کے سدہ میں مزید اضافے کا امکان نہیں ہے بھارت سے جسر کے راستے آنے والا پانی شہدرہ پہنچ رہا ہے اور بائیس ہزار تین سو کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے اور پانی کے سدہ میں مزید اضافے کا امکان نہیں ہے دریائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاو تیز ہے اور بائیس ازار تین سو کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے بھارت سے جسر کے راستے آنے والا پانی شہدرہ پہنچ رہا ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان نہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ زاہد عابد سے زاہد بتائیے گا تازہ ترین صورتحال اج بلکل راوی میں گزشتا چند روز سے ایسا لگ رہا تھا جیسا سلابی صورتحال پیدا ہوگی قریبی عبادیوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا تھا کیونکہ بھارت کی جانب سے یہ پانی چھوڑا گیا تھا وہ جسر کے مقام سے ہوتا ہوا شہدرہ کی طرف روان دواندہ گزشتا ہے روز ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ اٹھائیس ہزار کیوسک فٹ پانی گزشتا شام تک پہنچ چکا تھا جس میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا جارہا تھا لیکن آج صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے اس وقت شہدرہ کے مقام پر پانی کا جو سطح ہے وہ تقریباً بائیس ہزار تین سو کیوسک فٹ تک بتائی جارہی ہے اور دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ گزشتا روز کے مقابلے میں پانی کم ہے بلکہ پانی اترتا ہوا نظر آ رہا ہے تازہ ترین صورتحال آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں کہ پانی میں ابھی بھی بہاؤ کافی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت بھی جسر کے مقام پر تقریباً تئیس ہزار سات سو کیوسک فٹ پانی وہاں سے آ رہا ہے جبکہ شہدرہ پہنچ رہا ہے اور شہدرہ سے آگے بلوکی کے مقام پر بھی تقریباً تنتالیس ہزار کیوسک فٹ تک پانی اس وقت دیکھا جا رہا ہے لیکن شہدرہ پر پانی کی سطح کم ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے شہدرہ اور اس کے کربو جوار کی جو عبادیاں تھی وہ اس وقت بلکل محفوظ خیال کی جا رہی ہے اور اگر بھارت کی جانب سے مزید پانی نہیں چھوڑا جاتا اور جو طفانی بارشیں اگر مزید نہیں ہوتی تو یقینی طور پر جو شہدرہ میں ایک سلابی صورتیال کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا لیکن آئندہ چند روز میں واضح ہو سکا کیونکہ بھارت میں بھی اس وقت سلابی صورتیال ہے بھارت کی جانب سے اگر مزید پانی چھوڑا جاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر جسر کے مقام سے شہدرہ کی طرف پانی آئے گا اور یہاں پر پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے جی زہنہ دابد بہت شکریہ